بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام ویورز کو اسلام علیکم ویورز آج 12 سپٹمبر ہے 2020 اور آج ہم جو ہے شملہ مرچ کی نرسری لگانے جا رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بیڈ کی شیپ دے کے جو ہے وہ کیاریاں بنائی ہیں بال دینے کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو الکا سا پانی دے دیں گے ٹینکی سے صبح و شام پانی دیں گے تاکہ اس کو جو بتر رہے جب ایک دفعہ اس کی وہ جرمینیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ہم دوسرا پانی جو ہے وہ اس کو دوسرے دوسرے طریقے سے بھی پانی لگا سکتے ہیں الکل ہلکی سے بال دینے اور کوئی چیز نہیں سے ڈالنے اس کے میں آپ نے مکس کرنی بالا باس آپ نے اوپر دے دینے سیڈ کو جو ہے آپ نے پروپر ٹیٹمنٹ کر لینا بیورز اس طریقے سے جو ہے آپ نے سیڈ بغیرہ لگانے کے بعد اوپر بال دینے کے بعد جو ہے یہ ٹینکی لے لینے ٹینکی کی مدد سے جو ہے آپ نے اس کے اوپر سارا پانی جو ہے اس کو چھڑکاؤ کرنا تاکہ ایک دفعہ اس کو بیج کو جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے وہ نمی چلی جائے بیورز جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارہ سپٹمبر دوزار بیس کو یہ نرسری کا جو ہے وہ سیڈ جو ہے وہ کارس کیا تھا آج آٹھ دن ہو گئے آٹھ دن کے بعد جو ہے یہ نرسری جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی وہ کنڈیشن ہے اور وہ جرمی نیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ اس کا جو سیڈ ہے یہ کافی بہتر سیت مان جو ہے وہ نکلا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب دو دو پتے جو ہے اس نے زمین سے جو نکل کے نکال لی ہیں یہ ساری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ شیبلہ مرچ کی آسٹرا حجسنز والوں کا سیڈ تھا جو ہم نے لگایا تھا آج آٹھ دن ہو گئے آٹھ دن کے بعد جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے اس کا اگاؤ ہوا ہے آج میرا مقصد جو تھا وہ ایک ایسے ایشو کے اوپر آپ کی توجہ مبزول کرانا تھا جو کہ نرسری لیول پہ ہر زمین دار کو جو بھی نرسری لگاتے ہیں تو یہ پرابلم جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے اس سے پہلے جن ویور نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو ویور میں آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف مبزول کرانا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو کوئی سپورٹ سے نظر آیا ہے یہ والا یہ اس کو کہتے ہیں سفوفی پھپوندی یا پاوڈری میلوڈی یہ دیکھیں ایک یہ پرابلم بھی ہے تو اس طریقے سے جو ہے یہ پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں نرسری لیول پہ تو یہ نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس طریقے کا جو ہے وہ پرابلم کریے ہٹتا ہے جب ہم پانی زیادہ دے جاتے ہیں نرسری لیول پہ تو اس وجہ سے جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ بن جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ نرسری لگائی تھی تو اس وقت میں نے اس کو ٹاپسن ایم کا ٹریٹمنٹ کیا تھا تو اپسن ایم کا ٹریٹمنٹ کرنے سے جو ہے اس طریقے کا جو پرابلم ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی ٹریٹمنٹ کرنے کے باوجود بھی جو ہے یہ پرابلم ابھی کریٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ پودے جو ہے اب یہ مر گیا ہے یہ دیکھیں اب یہ پودے بھی مر گئے ہیں دو تو اس کا ٹریٹمنٹ اب یہ دیکھیں یہ بھی دو پودے مر گئے یہ تو اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کا یہ ہوتا تھا کہ یہ پودے جو ہیں نرسری لیول پہ جو ہیں یہ پودے مر نہ جائیں لیکن اس کے باوجود بھی جو کہ یہ اس کو پانی کی زیادتی ہوئی ہے تھوڑا سا پانی زیادہ لگ گیا تھا گرمی تھی تو اس کو اگاؤک کو بہتر بنانے کے لئے پانی دیا گیا تھا ابھی تک ہم نے اس کو صرف اور صرف ٹینکی کی مندل سے پانی دیا ہے اور جو دوسرا پانی وہ اس کو ہم نے دوسرے پانی کو ابھی تک ہم نے فلاڈن ہی کیا تو اس کے باوجود بھی اتنی کیر کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس کے جو ہیں پودے کے بیچ میں مار رہے ہیں آج ہمیں اس کو فیر ٹاپ سن ایم کا ہلکا سا سپریئے کریں گے اور ابھی سے ہی ہم اس کو کوشش کریں کہ ٹاپ سن ایم کا جو ہے وہ اوپر سے فولیر سپریئے کرتے رہیں تاکہ دوبارہ جو ہے وہ پرابلم مزید جو ہے اس کے اندر پھیل لینا تو یہ مین ایک جو پرابلم کی بنتا ہے نا نرسری میں وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو اس کے پودے ہیں وہ نرسری لیول پہ جو ہے وہ مرنا شروع جاتے ہیں یہ ہم نے ایک دن بعد نرسری لگائی تھی یہ ساری تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس ہی طریقے کا جو ہے پرابلم ابھی بن رہا ہے اور ابھی چونکہ یہ ایک دن بعد لگائی تھی اس وجہ سے اب یہ سیڈ اس کے وہ بلکل اگاؤ کے قریب ہیں اور باہر نکلنا شروع ہو گئے زمین سے لیکن اس کے اندر بھی وہ سیم پرابلم جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا رہا ہے تو چونکہ اب وہ پرابلم مجھے نظر آ گیا ہے اور اس کا جو ہے وہ حل یہی ہے اور اس کے جو بیسٹ سپریئے ہے وہ ٹاپ سن ایم ہی ہے یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے وہ یہی پرابلم بن رہا تھا اس وجہ سے ہی تو آپ اس کو ہر پانچ چھ دن بعد جو ہے وہ ٹاپ سن ایم کا سپریئے کرتے رہے تو انشاءاللہ جو ہے یہ دوبارہ جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ کریئیٹ نہیں ہوگا یہ سات دن کی نصری ہے یہ ایک دن بعد ہم نے لگائی تھی اس کا اگاؤ سارا ہو چکا ہے لیکن اس کا جو ہے اگاؤ ابھی تک یہ ابھی ہو رہا ہے سارا بھی جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ریڈی ہے باہر نکلنے کے ہلکے 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 بال دی گئی تھی بیڈ کی شیپ بنا کے جو ہے انچی کی آریاں اس کے اندر اس کو نصری لگائی ہوئی تھی اوپر یہ ترپال لگائی ہوئی تھی گرین ایک سیڈ پو جو ہے یہ دیکھیں صبح کا وقت ہے اور میں نے ایک سیڈ سے اس کو جو ہے وہ کھول دی ہے رات کچھوں کے زیادہ نمی ہوتی ہے اور ریڈی اس کے اندر زیادہ نمی ہے اگر اس کو میں کھولوں گا نہیں رات کو کھولوں گا تو اس کے اندر اور پڑے گی زیادہ جو ہے اس کے اندر نمی ہوگی ابھی میں یہ کرے گا کہ اس کو جب تک اس کا جو ہے وہ نمی خوشک نہیں ہوتی اس کو ہم زید پانی نہیں دل لگائیں گے پانی اس کو کم دیں اس کو ڈمپنگ آف کا بھی نام دیا جاتا ہے کہ زیادہ پانی نیچے سے لگ جاتا ہے اوپر سے اس طریقے کے ترپال ہوتی ہے تو ڈمپنگ ہو جاتی ہے اور پڑے نرسری لیول پہ جو ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ کوش دکھائے تھے تو وہ یہ سوخنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان پرابلم سے بچنے کے لیے آپ کو شروع صحیح ٹاپ سنیم کا اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پانی ہلکا ہلکا دیں زیادہ پانی سے پرہیز کریں صرف اس کو بتر حالت میں رکھیں تاکہ سیڈ کی جو ہے وہ جرمنیشن اچھے طریقے سے ہو جائے یہ دیکھیں امید ہے آج کی میرے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ مجھے میرے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں نیکسٹ آپ کے لئے ایک اور اچھی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا خدا حافظ موسیقی